جناب اختیار ولی خان صاحب کو کہوائیں اور اپنے خیالات کا اضافہ فرمائیں جناب اختیار ولی صاحب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم اسول لے علی محمد و علی محمد کما اسول لیتا علی ابراہیم و علی ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد و علی محمد کما بارکتا علی ابراہیم و علی ابراہیم انکا حمید مجید قابل صد احترام شامعہ محفل صدر مجلس قائد ملت اسلامیہ قائد پی ڈی ایم محترم مولانا فضل الرحمان صاحب جمعیت کی تمام قیادت سٹیج پر موجود پی ڈی ایم کے ہمارے رہنما آفتاب خان شرباؤس صاحب محمود خان اچکزی لالا دیگر قائدین کرام اور میرے سامنے موجود جمعیت کے کارکنوں مفتی محمود کے پروانوں ختم نبوت کے شدائیوں آپ سب دوستوں پر اختیار ولی بہت پیار اور محبت برہ السلام کہتا ہے میرے بھائیوں آج کے اس کانفرنس کا مفتی محمود کانفرنس کا مقصد چالیس اکتالیس سال پہلے جب وہ ہم سے جدا ہوئے تو جس طرح میرے دیگر دوستوں نے فرمایا کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان اس ملک کو متفقہ آئین دینے میں اور اس ملک سے قادیانیوں کو بگانے میں مفتی محمود صاحب کا جو کردار تھا وہ لا زوال ہے اور انشاءاللہ تا قیامت وہ چمکتے ہوئے سورج کی طرح لا زوال رہے گا یہ ملک بدکسمتی سے نہ اسلامی بن سکا اور نہ یہ جمہوری بن سکا اسلامی ملک جو اس نعرے پہ بنا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا باوازِ بھلند کہو میرے بھائیو پاکستان کا مطلب کیا پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ آج لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ بننے والے ملک پہ یہود اور حرود کی حکومت ہے آج اس ملک پہ میں اکثر ان کو کہتا ہوتا ہوں ملانا صاحب یہ ذکر کیا کریں کہ پاکستان کے لوگ جس تبدیلی کو جس انقلاب کو اور ان ڈھکوزنوں کو تین ساڑھے تین سال سے برداشت کر رہے ہیں خیبر پختون خواہ اس صبح میں اس نہوست اور اس غلازت کو یہ نوہ سال شروع ہو چکا ہے ہمارے دل اور ہمارے سینے یہ دیکھنے کے لائک ہیں لیکن اوفرین ہے جس مقصد کے لیے اس خیبر پختون خواہ میں تحریک انصاف کی حکومت لائی گئی تھی کہ یہاں پر جو لوگ اس صبح کے اس خطے کے لوگ قرآن کے ساتھ اسلام کے ساتھ ختم نبوت کے ساتھ ممبر اور مسجد کے ساتھ مدرسے کے ساتھ جڑے ہوئے لوگ ہیں تو یہاں پر کیوں نہ یہ فہاشی ڈال دی جائے کیوں نہ یہاں پر یہ وائرس چھوڑ دیا جائے لیکن ہم ان کو بتاتے ہیں کہ خیبر پختون خواہ کے لوگ ان کے سینے قرآن سے اور اسلام کی روشنی سے منور ہیں تم اپنا وائرس پینک کو ہم انشاءاللہ اپنا انٹی وائرس دکھائیں گے تمہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہم مدینہ کی ریاست بنائیں گے مدینہ کی ریاست تم بناؤ گے تمہاری شکل ہے تمہارا مو ہے یہ مو اور مسور کی دال تمہیں تو جو بندہ خاتم النبیین کہنے کے لائک نہیں ہے وہ کہتا ہے کہ میں مدینہ کی ریاست بناؤں گا میں اکثر اقادین کو کہتا ہوں کہ دنہ تپوس ہوکے میں اکثر یہ بات کرتا ہوں کہ عمران خان مدینہ کی ریاست کے حاکم کی ذمہ داری بڑی ہوتی ہے تمہیں پتا ہے کہ آج اس صوبے میں اس ملک میں جاؤ چھٹ کرو جاؤ کیادگار میں مزدور بھوکا ہے جاؤ چیک کرو کراچی کی تین تلوار چوک میں مزدور بے روزگار ہے لاہور میں جاؤ کوئچہ میں جاؤ چاندلی چوک جاؤ پنڈی جاؤ لوگوں کے پاس کھانے کو پیسے نہیں ہے تم ایک کروڑ نوکریوں کا وعدہ کر کے آئے تھے دائی کروڑ لوگوں کو تم نے بے روزگار کر دیا تم نے کہا تھا کہ میں پچاس لاکھ گھر بنا کے دکھاؤں گا پچاس لاکھ گھر تو چھوڑو دھائی کروڑ لوگ اپنے گھر بیچ کر تمبووں میں گھسنے پہ مجبور ہو گئے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ اگلی باری پھر ہماری میں کہتا ہوں تم آؤ الیکشن جس دن فیر ہوگا تو گولی اندار اور انشاءاللہ چڑیت جلند روگی نہ تم ہوگے نہ تمہارے ہیار ہوں گے نہ تمہارا سسرال ہوگا اور نہ تمہارے پڑوسی ہوں گے میں آج کے اس کانفرنس سے اس کو آپ کی وساطت سے ان کو بتانا چاہتا ہوں جو لوگ ان کو لائے ہیں وہ بھی پچھتا رہے ہیں اور پی ڈی ایم کی قیادت یہ پی ڈی ایم کا پلیٹ فارم آپ کو بھی سیف اگزر دینے کے لیے تیار ہے لیکن اس قوم کو اپنے حکمران چننے کا پورا حق دیا جائے کٹ پتلیوں سے آپ حکومت چلا سکتے ہو لیکن ریاست نہیں چلا سکتے تو ہم تمہیں یہ کہیں کہ ملک کا ہمارا سب سے پہلا پی ڈی ایم کا ولین ہمارا جو مطالبہ ہے وہ یہی ہے پاکستان میں فری ڈ فیر ٹرانسپارنٹ الیکشن ہونے چاہیے میں آج یہاں پر خوشکسمتی بھی سمجھتا ہوں کہ میں یہاں پر پاکستان مسلم لگنون کی نمائندگی کے لیے آیا ہوں میری قیادت لاہور میں ایک ایمرجنسی میٹنگ میں مولانا صاحب کو معلوم ہے اس کی وجہ سے سب رک گئے ورنہ شاہد خاکانہ باسی صاحب اور احسن اقوال صاحب اور امیر مقام صاحب نے بھی یہاں پر آنا تھا تو دوستو میں انہی چند گزارشات کے ساتھ رخصت چاہتا ہوں چند نعروں کے ساتھ آواز بلند کریں نعرہ بلند کریں مکہ بنائیں سینوں میں ہوا بریں میرا بھی ساتھ دیں نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر سبیلنا 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 طریقنا طریقنا تا جو تخت ختم نبوت تا جو تخت ختم نبوت تا جو تخت ختم نبوت نامو سے رسالت پاکستان مائے مائے